اور یہ قبروں کے طواب کرنا ہوں جانیوں سے چمٹنا اور ان کو غصب دینا اور ان پر خلاف کرانا یہ سب خلاف شرعہ کام ہیں اور اس کا نام کیا ہوگا؟ یہ کہنا کہ سب صحابہ پر جہنم حرام ہیں اور سارے صحابہ جلتی ہیں اور ان کو رضا اللہ کی حاصل ہے اور سارے صحابہ قادل ہیں اور بیجار حق ہیں یہ کہنا ملکہ باریت ہے؟ صحابہ پر تبردہ کرنے کا نام کیا ہوگا؟ کیا کامت کام؟ فیصلہ تو صحیح کریں کہ فرقاوار یہ کیسے گئے؟ فروعات میں انچھانا یہ ہے فرقاواری یعنی جو تیر حرار حرام اور ناجہل ناجہل اسلام کا اختلاف نہ ہو اس میں لوگوں کو انچھانا ہسنا رمضان شریف مارا بندے بندے دلتے اشتیاج آیا ہو گئے اور مسجدوں کے پیر لگتا ہے ترابی آمین اٹھ نے جڑا وی ثابت کرے گا سی وی لکھے ناؤں دے گا یہ فروعات ہیں یہ فروعات میں چھڑا ہے یہ فروعات میں نران ہے دوسری طرف سے اشتیار ہو گا ترابی آمین اٹھ نے جڑا اٹھ ثابت کرے گا سی چالی لگتا ہے ایک نوجوان کارل کپڑا وہ پڑتا ہے دونوں شیعہ وہ کہتا ہے بولویو لڑتے رہو ناسابین پڑھنے کے ناؤں سے جاتے ہیں یہ ہے ترابی آمین اٹھ ہیں بیس نہیں ہیں جو بندہ بیس حافظ کرے گا سی ایک دوست نے مجھے بتایا میں اسے اپنی بیر کی کرشتہ دوں کیسے کیسے لوگ ممبروں میں آپ کے معارض پانتے ہیں کیسے کیسے جانب لوگ معارض پانتے ہیں حیران کی ہوتی ہیں آگے سے دوسرے مولوی نے کہا اس بھی امت زیادہ ہو گئی اور یہ لیتا بھولی ہے یہ ممبروں پہلا پہلے ہوگی اور تیان کرنے والے علماء ہیں دونوں سے کسی چاک کی بات مجھے سنانے لگے لوگ کے پہلے پریل بی معارضی نے لفظ کی کرنے والا اس نے کہا کون کہتا ہے کہ یہ کول قرآن سے ثابت نہیں ہے کول ہو اللہ اور کول آخوز میرا پل فتا کول آخوز میرا پل ناس یہ ہی جو کول ہے ہے یہ لیت مدد کو بات کشیل ہے جہاں کول ہو اللہ اور کول آخوز میرا پل فتا کول آخوز میرا پل ناس یہ کول نہیں ہے دوبارتی آنے میں سے بھی کر پروسا کہ کل یا آئیوال کافیون کل کل یا پتہ کافیون وہ سے دعا ہوں یہ ممبر و میرا آپ کا وارش تک میرا خیال یہ ہے آپ شاید لوگیں ہاں مجھونے کہ فرقہ واریت کے پھیلنے کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہممبر و میرا آپ جو ہے یہ جاہلوں کے حوالے ہیں کوئی انتظام یا مسجد کی جو ہے وہ خطیب آتا ہے یا امام آتا ہے اسے پوچھتے ہیں کس مدر سے میں پڑھ لوں سندھ ہے دبلو میں تفسیر پڑھیں فرقہ پڑھیں حدیث جانتے ہیں کیا دیکھیں توتی چلیب ہوتی حوال اچھا ہے دوسروں پر ترکیج اچھی کرتا ہے دوسروں نے گزرگنم چونیاں کارا چڑھتا ہاں تو ٹھیک ہے دوسرہ نہ آتی جاہے لوگوں کے حوالے ہوگی ہر داڑی رکھتے والا تو مول ہی نہیں پیشنے داڑی رکھتے والا تو مول ہی مل گی ان کے حوالے ہوگئے ہیں مبرو پیرا اور جب سے ان کے حوالے ہوئے ہیں پھر قواریت وہ ہوا ہی نہیں ہے ورنہ جو علم ہے نا علم علم جو ہے یہ اخلاعات سکھاتا ہے علم حوصلہ سکھاتا ہے علم تعمر سکھاتا ہے علم عدب سکھاتا ہے علم احترام سکھاتا ہے علم دوسروں کے عقابرین کی عزت کرنا سکھاتا ہے یہ یہی شاہد سمائل شاہدین کا میں نے دکھر دیا ہے اے تقریر کر رہے ہیں اور ایک آدمی مخالف تو اس کے کھڑا ہوگا اس نے کہا شاہ جی میں نے سنا ہے آپ حرامی ہیں اے تقریر کے انظر شاہ جی میں نے سنا ہے آپ حرامی ہیں تو شاہ جی نے فرمایا تم نے اغلس سنا ہے میری ماں کے نکاح کے گواہ تو اب تک دلی میں بہت ہوں کتنے تحمل سے جواب ہم جس کی امام کا نام دیتے ہیں امام اعظم کی امام اکوانیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے والے صاحب کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک مخالف آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ آپ کے والے صاحب خوت ہو گئے ہیں امام صاحب نے فرمایا کہ ہاں خوت ہو گئے ہیں تو میں نے سنا ہے کہ آپ کی والدہ زندہ ہے اور میں ہاں زندہ ہے تو کہنے لگا میں نے آپ کی والدہ سے دکھا کرنا کتنی زبردہ صاحب امام صاحب نہ پھڑ کے نہ جوشنے جا رہے ہیں نہ اس کو گال نکا دیں فرمایا نکاح کے لیے عورت سے اجازت لینا شرط ہے میں اپنی ماں سے پوچھ لیتا ہوں میری ماں کو کوئی ادرال ماں ہو تو مجھے بھی کوئی ہے علم تو یہ سکھاتا ہے تو جب عالم لوگ میں پر انہیں راب پہ آئیں گے تو وہ حیال آئیں گے تو اس تقدس کا خیال کریں گے تو یہ فروعات میں جو اختلاف ہوتے ہیں اور جھگڑے ہوتے ہیں ان کو کفر اسلام تک لے جانا اور جھگڑوں تک لے جانا اور مار پکائی جھگڑے جانا اس کا یہ ہے اصل میں مومنوں کے درمیان یہ مسائل کی حقیقت کیا ہے جس کو جان جائز نہ جائز کا مسئل وہ نے بنا کے رکھ دی ہے امام شافیہ کا کنٹہ علیہ رفعہ جدین کرنے کے قائل ہیں ان کا مسئل ہے کہ رفعہ جدین کرنا چاہیے اور آمی موچی کہنی چاہیے لیکن امام شافیہ جب کوفے جاتے ہیں اور کوفے جا کے نواز پڑھتے ہیں رفعہ جدین نہیں کرتے ہیں وغیرہ رفعہ جدین کے وغیرہ نواز نہ ہوتی تو وہ چھوڑتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو شاگر پوچھتے ہیں اللہ اللہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے رفعہ جدین کرنے کا اور آپ نے یہاں رفعہ جدین نہیں کی ہے کیوں فرمایا ابو حدیفہ کا شہر ہے یہاں رفعہ جدین کرتے ہوئے شہرم اختلاف ہوئیے آپ نے اسے دیل نجاز کے اشناع بنا دیئے آپ نے اسے یہ اختلاف بنا دیئے کہ نواز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ نہیں ہے اختلاف یہ ہیں فروعات کے اختلاف جس میں لوگوں کو نرائے جا رہا ہے اشتیار بازی ہو رہی ہے نوازوں کے چیلنگ ہو رہے ہیں اور مبہلوں کے چیلنگ ہو رہے ہیں شیخ ورد فرماتے ہیں میں نے تدبر کیا اور بور کیا کہ مسلمان بستی کی طرف کیوں جا رہے ہیں تو مجھے دو چیزیں نظر آئیں ایک مسلمانوں کا آپس کا اختلاف و انتشار اور دوسری چیز لوگوں کا قرآن سے کیا ہونا دور دور ان لوگوں کو قرآن کے قریب کیا ہے تو حضرت شیخ الہند نے قرآن پاک کا اندو میں ترجمہ کیا اس جیل کے اندر میں مارکہ کی یہ قرآن پاک کا ترجمہ کیا حضرت شیخ الہند میں اور اس پر حاشیہ جائے تھوڑا سا حاشیہ انہوں نے لکھا کہ ان کی زندگی نے وفا نہ کی اور وہ وفاق کار تو چنانچہ وہ تفسیر جو حضوری چھوڑ گئے تھے اس تفسیر کو مکمل اور پورا کیا ان کے لائق ترین شاہر شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ جس کو آج آپ تفسیر عثمانی کہتے ہیں اور واقعی لا لواب تفسیر خود صورت تفسیر کی حضرت عثمانی یہ وہی علامہ شبیر احمد عثمانی ہیں جنہوں نے پاکستان کی تقسیم کے بعد مگر بھی پاکستان میں سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈہ لے آئے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علماء علماء علمان میں ایک دوسرا نام ہے تفسیر خدمات میں حکیم الامت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ جنہوں نے قرآن پاکستان کا ترجمہ بھی کیا اور تفسیر لکھی بیان القرآن کے نام سے خدا گواہ ہے اہل علم جب اس تفسیر کو پڑھتے ہیں تو دنگ رہنا پہ ہیں عثمانی صاحب نے ایک سطر میں کتنا مخموط ہیں حیران کر کے رکھتے تھے عثمانی صاحب کسی نے دون کو حقیم الامت کہا ہے تو واقعی صحیح کا واقعی حدیم الامت ان کی ایک حکمتی بات دیر میں آئی فرماتے ہیں یہ پکی قبریں بنانے سے کیوں روکا ہے تو کہتے ہیں اس میں حکمت ہی ہے کہ اگر پکی قبریں بننے لگ جائیں تو پھر زمین پہ قبریں ہی قبریں ہو جائیں بکی نے تو مکنا ہی نہیں قبریں ہی قبریں ہو جائیں اس لیے قدقی قبر بنانے کا حکم دیا کہ بنتی رہیں گی اور مٹتی رہیں گی کہ سرگوزہ میں جنالہ پڑھنے کا اتفاق ہوا تو وہ جو قبرستان کے منتظمین تھے ہمارے ان نے اعلان کیا کہ سرکار کی طرف سے سرگوزہ کے قبرستان میں پکی قبر بنانے میں پپندی لگا دی گئی اس لیے پپندی لگا دی گئی ہے جگہ تھوڑی ہے اور پکی قبریں زیادہ بن رہی ہیں تو جو بن جاتی ہیں وہ مرتی نہیں ہے لہذا آئیم تک کوئی قبر پکی نہیں بننی چاہیے میں نے کہا نبی پاک کی بات تو انہوں نے نہیں مانی وطنی اور سرگاہ بھی نکلے دی نہیں نبی پاک نے خود برمایا کہ پکی قبر نہ بناؤں مند کی ہے پکی قبر بنانے سے اور وہ مولانا شرف علی تھانی رحمت اللہ علیہ کہ وہ حکمت دھری بہاں فوراں پر ذہن میں آئی کہ واقعی اس میں یہی حکمت تھی کہ پکی قبریں بننے لگ جائیں گی تو پھر زمین کے قبریں ہی قبریں نظر آئیں گی تفصیلی خدمات میں میں بلکل آپ نے مرسل کی طرف کی آنا جاتا ہوں اور میں تمہین زیادہ طویل کر بیٹھا ایک بڑا نام آپ کے لاہور ہی سے شیخ تفصیل مولانا آحمد علی لاہور ہے رحمت اللہ علیہ جو شیخ الہند کے شاہد ہیں قرآن پاک کا تنمہ لکھا حضرت لاہوری نے اور قرآن پاک کی مختصر سے تفصیل لکھی حضرت لاہوری رحمت اللہ ان کے استاد ہیں مولانا عبیر اللہ سندھی رحمت اللہ یہ سندھ کے نہیں تھے سیار کوٹ کے تھے سکھ خاندان سے تعلق کرتے تھے ایک کتاب پڑھ کے یہ مسلمان ہوئے کتاب کا نام ہے توفت الحند توفت وہ بھی ایک ہندو مسلمان ہوا تھا اس نے اپنے نام عبیر اللہ رکھا تھا اس نے توفت الحند نام سے کتاب رکھی حضرت سندھی بچے تھے سکھ تھے انہوں نے اس کتاب کو پڑھا مسلمان ہو گئے تو اس مصنف کے نام پہ انہوں نے اپنا نام بھی بیت اللہ رہے ہیں سندھی پور اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اکثر علم جو ہے وہ سندھ میں رہ گیا سے کیا تھا ورنہ ان کا اثر تھا جو تھا وہ سیاہ کوٹ یہ فن تفسیر میں ان کا بڑا امام ہے اور ان کو یہ شرق واصل ہے کہ کئی سال تک انہوں نے بیت اللہ میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تفسیر کیا تھا ہماری نام کے سابق امیر جو تھے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پانپیر رحمت اللہ علیہ انہوں نے حضرت سندھی سے قرآن پاک کی تفسیر بیرت اللہ میں پر وہی ان سے فیل حاصل کیا تھا اور فن تفسیر میں ایک بہت بڑا نام جن سے ہم نے پیس کر دی جن کے انداز تفسیر ہی سے میں نے پیس کر دی وہ ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ آمن شکریہ شکریہ